جالی حکومت کو کبھی حکومت سمجھا نہ ان سے کوئی درخواست کی مریم نواز کا گوپس میں جلسے سے خطاب بولی حکومت آپ کے علاقے کے فونڈز روک کر بیٹھی ہے ان کے نصیب میں عوام کے خدمت کرنا لکھا ہی نہیں ہے صحت پر سیاست نون لیگ کا وطیرہ ہے وہ آپ نے خصوصی شہباز گل کہتے ہیں جب خرابی صحت کا بہانہ کر کے میاں صاحب مفرور ہوئے اس وقت بھی مریم مورنگزیب حکومت کو نواز شریف کی بیماری کا ذمہ دار ٹھہراتی رہیں چھوٹے میاں کا کمر درد بھی صرف احتساب کے وقت ہوتا ہے پی ڈی ایم اجلاس کے اندرونی کہانی نواز شریف نے کیپٹن اٹائٹ سفدر کی گرفتاری کا معاملہ اٹھایا کہا دس دن کی انگوائری کو تین ہفتے ہو گئے معاملہ دبایا جا رہا ہے پیپلز پارٹی رہنما معاملے پر خاموش رہے اس با بخاری کی تزدیق کہا باجبہ صاحب نے دس دن میں ریپورٹ کا وعدہ کیا تھا اٹھارہ دن ہو گئے لگتا نہیں سندھ حکومت کے ریپورٹ بھی وقت پر آ سکے گی کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے شہباز شریف فیملی کے خلاف وعدہ ماف گواہ مشتاق چینی کا بیان بھی سامنے آ گیا کہا قاسب قیوم اور عبدالقیوم نے میرے اکاؤنٹ سے چھے کروڑ کی ٹی ٹیز لگوائیں سلمان شہباز نے ٹرانزیکشن کے فرضی مہائدے بھی کروائے سلمان شہباز کے ساٹھ کروڑ کی بلیک منی وائٹ کرنے کا کہا گیا وزیراعالہ کے بیٹے اور وزیراعظم کے بھتیجے کو انکار کرنا ناممکن تھا لاہور کے انصداد دہشتگردی عدالت نے نیب آفیس کے باہر توڑ پھوڑ کے الزام میں گرفتہ لیگی رہنما خاجہ امران نصیر کو ایک روزار ایمان پر پولیس کے حوالے کر دیا مقدمے میں نامزد پانچ رہنماوں کی عبوری زمانت بھی منظور کر لی گئی اسلام قبول کر کے پسند کی شادی کا کیس میڈیکل بورڈ نے آرزو کی عمر چودہ سے پندرہ سال قرار دے دی مجھ پر کوئی دباؤ نہیں مرضی سے اسلام قبول کیا اور شادی کی شوہر کے ساتھ جاؤں گی آرزو عدالت میں روپڑی سندھ ہائی کورڈ کا تفتیشی افسر کو چائلڈ میریج ایک کی روشنی میں تحقیقات کا حکم آرزو کو واپس دارال امان منتقل کر دیا گیا مان سہرہ میں بانڈا کے مقام پر جیپ کھائی میں جا گری پانچ افراد جام بھد دو سخمی ہوئے ہسپتال منتقل کر دیا گیا ملک میں کورونا کی دوسری لہر میں تیزی کیسز کی شرح 4.5 فیصد ہو گئی ہیدر آباد میں مضبط کیسز کا تناسب سب سے زیادہ 16.9 فیصد ملتان گلگت اور مزفر آباد میں بھی زیادہ متاثر کراچی بھی پوزیٹیف کیسز کی شرح پشاور کوئٹا اور اسلام آباد سے کم ہے ملک بھر میں 24 گھنٹوں میں 1650 کیسز ریپورٹ ہوئے نو افراد کی جان چلے گئی ایکٹیف کیسز 18981 ہو گئے وزیرالہ پنجاب نے کورونا پر اہم اجلاس بلا لیا اور پیپلز پارٹی کے سینئر آنما کمرزمان کائرہ بھی کورونا وائرس کا شکار ہو گئے کمرزمان کائرہ پچھلے دنوں گلگت بلتستان میں بلاول بھٹو زرداری کے ساتھ گلگت بلتستان کی انتخابی مہم چلا رہے تھے ٹیسٹ مضبطانے پر واپس اسلام آباد پہنچ کر اور کورنگٹائن میں چلے گا ہے